اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے اس سے اللہ کا ہر حکم فی نفسے ہی بڑا خیر محسوس ہوتا ہے اس سے اللہ کی اطاعت کر کے مزہ آتا ہے اور بغیر اللہ کی اطاعت کے وہ بچینی محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لئے یعنی فرما برداری کے لئے کھول دیتا ہے وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُزِلَّهُ اور جس بدنصیب کے بارے میں اللہ فیستہ کر لیتا ہے کہ اس کو گمراہ کرنا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ زَيِّقًا حَرَجًا اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کر دیتا ہے تنگ اور گھٹا ہوا كَأَنَّمَ يَسَعَدُ فِي السَّمَاءُ گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے یہاں ایک سائنسی نقطہ ہے جس پہ قرآن نازل ہوا اس وقت انسان اس قابل نہیں ہوا تھا کہ اوپر جا سکے آسمان کی طرف تو کیا پتا تھا کہ جب اوپر جائیں گے تو اکسجن کی کمی ہوگی اور گھٹن سینے میں محسوس ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے یہ تو بعد میں انسان اس قابل ہوا کہ وہ فضاء میں جا رہا ہے اور اس کو پتا ہے جتنا اوپر جاتے ہیں اتنا اکسجن کی کمی محسوس ہوتی ہے اور اس کے بعد سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے تو قرآن مجید میں بعض سائنسی ڈیویلپمنٹس جو بعد میں ہونی تھی ان کے طرف اشارے موجود ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ گندگی یعنی شریعت سے دوری شریعت سے گریز اسلام پر عمل سے گریز اللہ تعالیٰ یہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے لا یؤمنون وَحَاذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ قرآن مجید اے نبی یہ آپ کے رب کا سیدھا رستہ ہے قَدْ فَسَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَزَّكْرُونَ ہم نے آیتیں واضح کر دی ہیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیت حاصل کرنا چاہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ اِنْدَا رَبِّهِكُ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس وَحُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ اللہ تبارک وطالہ ان کا ولی ہے ساتھی ہے ان نیکیوں کی وجہ سے ان عمال کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں جتنی ہم نیکیہ کریں گے اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی چلی جائے گی اللہ تعالی ہمارا ولی بنتا چلا جائے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِعَا اور اس روز یعنی روز قیامت اللہ تعالی ان سب کے سب کو جمع کرے گا یا معاشر الجن پھر اللہ تبارک وطالہ جنات سے پوچھے گا کہ اے جنات کی جماعت اے گروہ جنات قد استقصر تم من الانس تم نے تو انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہتھیا لیا تم نے تو بہت سے انسانوں کو گمراہ کر کے اور اپنے رستے پر چلا لیا اب انسان جو پیروکار تھے ان جنات کے ان کو غصائے گا کہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے جنات کو تو وہ انسان فوراً بولیں گے وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ اور کہیں گے ان کے ساتھی جو انسانوں میں سے تھے رَبَّنَ اسْتَمْتَا بَعْدُنَا بِبَعْد اے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ہم نے بھی جنات کو قابو کر لیا تھا اور ہم نے بھی ان سے بہت سارے کام لیے تھے وَبَلَغْنَا أَجَلَنَ الَّذِي أَجْجَلْتَ لَنَا اور ہم پہنچ گئے ہیں اس مدد کو جو مدد تُو نے ہمارے لیے تیہ کی تھی یعنی وہ کہیں گے کہ سارا کامیابی جنات کو نہیں ملی ہم نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا اللہ کا جواب سنیئے قَالَ النَّارُ مَسْوَاكُمْ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ تم سب کا چکانہ ہے ان شیعتین کا بھی اور ان کی پیروی کرنے والے انسانوں کا بھی خالدین فیہا وہ سعب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک اے نبی آپ کا رب کمالِ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے وَقَذَالِقَ نُوَلِّ بَعْضَ زُّعَلِمِينَ بَعْضَمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ اور اسی طرح سے ہم ظالموں میں سے باز کو باز کے ساتھ ملا دیں گے ان کے عمال ان کی کمائی کی وجہ سے یعنی جو ہر امت کا بڑا مجرم ہوگا گویا جہنمِ نمرود فیرون ابو جہل یہ جو بڑے بڑے مجرم تھے یہ سب کے سب ایک ساتھ جمع ہوں گے پھر جو چھوٹے درجے کے مجرم ہیں وہ سارے ایک ساتھ جمع ہوں گے جو اور چھوٹے درجے کے مجرم ہیں وہ ایک ساتھ جمع ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اللہ ہمیں جنت اتا فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم